علم نور ہے سوال یہ کیا گیا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے وفات کے بعد جو سب سے پہلی عید آتی ہے اس دن دوبارہ آئیزہ و اقربہ اکٹھی ہو کر میت کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ میت کی تعزیت فقط تین دن ہوتی ہے چنانچہ صحیح بخاری کے حدث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لئمرات تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحدہ علی میت فوق ثلاث یعنی جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے ہاں اگر اس کا اپنا ہسپنڈ فوت ہو جائے تو پھر اس وائف کے لئے جائز ہے کہ وہ چار مہینے دس دن سوگ منائے لہذا معلوم ہوا کہ میت کی تعزیت بھی تین دن ہی ہوگی اور ان تین ایام میں بھی افضل یہی ہے کہ سب سے پہلے دن ہی تعزیت کر لی جائے البتہ اگر اپنی ریلیٹیو ایسا ہو کہ جس کو ان تین ایام میں فوتگی کا علم نہ ہوا ہو تو وہ بعد میں بھی تعزیت کر سکتا ہے لیکن بقیہ لوگوں کے لئے تین دن کے بعد تعزیت کرنا مکروع تنزیحی ہے چنانچہ در مختار ماہ رد المحتار میں ہے وَأَوَّلُهَا أَفْضَلُوا وَتُقْرَعُوا بَادَهَا إِلَّا لِغَائِبُ یعنی ان تین ایام میں سے سب سے افضل پہلے دن تعزیت کرنا ہے اور اس کے بعد تعزیت کرنا مکروع ہے ہاں اگر کوئی شخص ایسا تھا جو اس وقت موجود نہیں تھا اور اس کو فوتگی کا علم بھی نہیں ہوا تو اس کے لئے مکروع نہیں ہے اور رد المحتار میں ہے وَالظَاہِرُوا أَنَّهَا تَنزیحیتٌ اور ظاہر یہی ہے کہ یہ مکروع تنزیحی ہے اور در مختار کے اسی پیج پہ ہے وَتُقْرَهُ تَعْزِيَّتُ ثَانِيًا یعنی اگر کوئی شخص پہلے تعزیت کر چکا ہو پھر دوبارہ تعزیت کرے تو یہ بھی مکروع ہے لہٰذا جنہ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ فوتگی کے بعد جب سب سے پہلی عید آتی ہے تو دوبارہ ریلیٹیوکٹی ہو کر میت کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں تو یہ ان کے غم کو دوبارہ تازہ کرنا ہے جو کہ درست نہیں ہے حَذَا مَا زَهَرَنِي وَاللَّهُ رَسُولُ عَلَمْ بِالسَّوَابِ